بھارت نیپال نقشہ ویوات کے بیش ٹی وی نائن بھارت ورش نے نیپال کی سانسس سرطہ گری سے خاص بات چوت کی ہے زوران سرطہ گری نے نیپال کو لے کر کئی سنسنکیش خلاصے کی ہیں تو ایک بار فرم آپ کو بتا دیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر نیپال کی سانسسس کا خلاصہ ہوا ہے اور بڑی بات کہی گئی ہے کہ نیپال میں چین کے جن پروجیکٹس پر کام چل رہا ہے ان میں بہت زیادہ برشتہ چار ہے یہ بڑی خبر نیپال کا مدہ لگاتار سرکھیوں میں ہے اور جو آوازیں نیپال سے اٹھ رہی ہیں نقشے کو لے کر کہ اس میں ایک آواز ہے نیپال کی سانسس سرطہ گری کی آواز اس آواز کی خاصیت یہ کہ سرطہ گری مکھر ہو کر کے اپنی بات کہہ رہی ہے وہ لگاتار یہ جو نیپال کا نیا نقشہ نیپال کی سنسد میں لائیا گیا اس کا لگاتار وہ ویروت کر رہی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھارت اور نیپال کے بھی جو سنبند ہیں وہ بڑے ہی اتحاسک ہیں بہت ہی قریبی ہیں اس میں کسی طرح کی کٹتہ نہ گھولی جائے سرطہ گری ہمارے ساتھ ہیں نیپال کی جنتہ سماجوادی پارٹی کی سانسد ہیں ایک پرچے اور میں آپ کو دوں کہ نیپال کی سانسد میں انہوں نے بولنے کی کوشش کی آمنڈمنٹ لانے کی کوشش کی اس نقشے کے پرشتہوں کے خلاف لیکن ان کو بولنے نہیں دیا سوال یہ ہے کہ نیپال کے جو پردھان منتری ہیں کے پی شرما اولی صاحب ان کے اوپر کتنا چائنہ کا ایمپیکٹ ہے یہ بہت جاننا ضروری ہے یہ سوال پوچھا بھی جا رہا ہے تمام سیاسی حلکوں میں پوچھا جا رہا ہے کہ پردھان منتری جو ہیں ان کی وچار دھارہ کتنی چین کے ساتھ کھڑی ہے ان کا ہر بیان جو ہے وہ چین کے سمرتھن میں ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے سرطہ جی بہت نشیت روپ سے دیکھیں ناکہ بندی کو انہوں نے ایک بہت مہتپور مددہ بنایا دوہزار بہتر کے الیکشن میں اور اس کی بات بھارتی ناکہ بندی کے کاؤنٹر میں چین کے ساتھ بہت سارے سمبندوں کی بات ہوئی بہت ساری سمدھیاں ہوئی حالانکہ وہ سمدھیاں خریان میں ابھی مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ پرگتی ہوئی ہے تو ایک پولیٹیکل لیک ان کا یہ تھا دوسری بات یہ ہے دیکھیں گمبیر بات یہ ہے کہ نیپال جس کے جس کا ایک بہت ارث تنتر ابھی کمجو روستہ میں ہے اور نیپال نے سماجواد انمکھ ایک سمویدھان آپ کو جاری کیا ہے وہاں پہ انہیں ادھاروادی ویچار دھارہ کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سماجواد جو ہے وہ بینہ چائنہ کے پرتکش آپ کے انوالمنٹ کے بینہ جو ایکونومی جو ہے یا پھر پولیٹیکل کنٹرول کا جو ہے وہ بینہ پولیٹیکل کنٹرول اور ایکونومی کنٹرول کے بینہ وہ سماجواد کا لکش نیپال کمیونیسٹ پارٹی کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی ہے تو اس لئے ہم لوگ صبحاوک روپ سے انمان لگاتے ہیں کہ دیش میں جو ابھی کمیونیسٹ پارٹی کی سرکار ہے یہ لوگ سماجواد کا اپنا ایزنڈا لاغو کرنے کے لیے نشت روپ سے چین کے ساتھ بشے سمبند کے پہشتر ہے اور اس نشاں میں کافی بولا جا رہا ہے میں ایک کافی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں بی آرائی کی بھی بات لیجیے وہ بھی ایک ہے ڈیولپمنٹ میں بھی بہت سارا یہاں پہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جیسے چائنیز جو پروزیکٹ ہے اس میں کافی بڑا کرپشن وغیرہ بھی ہوا ہے لیکن ان کرپشن کے مدوں کو اٹھانے پر وہاں پہ سرکار کچھ آگے پڑھ کے قدم نہیں اٹھا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیما بیوات کے بارے میں چین کے ساتھ بھی نیپال کے گمبیر سیما بھی بات ہے چھتیس سیکٹیر آپ کے وہ جو جو لینڈ ہے جو نیپال کے سروے ڈپارٹمنٹ کے انصار وہ ٹھبٹ میں وہ چین نے ادھکتہ کیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو جگہ کا جو یہ جو بھومی کا جو بھی بات ہے وہ چین کے ساتھ بھی اٹھایا جائے سرطہ جی آپ نے یہ کہا کہ نیپال کی جو بڑا چرچہ رہا آپ کا بیان اتیرین بہت چرچہ میرا آپ نے کہا نیپال کی حالت بانگلہ دیش 스타일 ہو جائے گی آپ نے یہ جو کہا اس کے بہت ہی آہ گمبیر معنی ہیں کی نیپال کی حالت آپ نے کہا بانگلہ دیشiba نہیں работы جائے گی آپ کو کیا لگا کہ آپ نے یہ کہا کہ نیپال کے حالت بانگلہ دیشalnی ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں یہ سب سے بہت یہ گمبیر پرشن ہے آپ کو جانکاری ہوگی کہ آب ڈوہزار آٹھ سال سے یا جو مدیسی آہ جو کمیونٹیoter وہ آئیڈنٹیٹی کے لیے اپنے پولیٹکس میں لگی ہے and it is not only about آئیڈنٹیٹی مجھ کو لگتا ہے کہ ایک authentic life like you know what you are آپ جو ہیں آپ جیسے ہیں آپ اس جیون کو جینا چاہتے ہیں لیکن اس سو بھاوک جیون کے راستے میں اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ بھارتی ہیں یا آپ بھارت کے ایزنٹ ہیں یا آپ بھارت کے جاسوس ہیں تو یہ بہت بڑا ایک سنکٹ آ جاتا ہے تو ہم لوگ جیسے ویکتی کچھ بھی بولتے ہیں تو جو ترک آتا ہے اس ترک میں law and logic کے آدھار پہ بات نہیں ہوتی ہے اس ترک کو یہ کہا کے اڑا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھارت کے اشارے پہ بول رہے ہیں جوال یہ بھی چاہوں گا آپ کے گھر پہ جو اٹیک ہوا سرتا جی آپ کے گھر پہ جو اٹیک ہوا آپ نے جو بات کہی اس کے بعد یہ بھی خبرائی کہ آپ کے گھر پہ اٹیک ہوا یہ کون لوگ ہیں سرتا جی جو لوگتھنٹر میں اپنی بات کہنے پہ گھروں پر حملہ کر رہے ہیں نیپال کے بھی تر دیکھیں یہ کب اس کے پرسٹ بھومی کیا ہوئی کہ جب میں نے پرستاو درتا کر آیا وہ جو سرکاری ویدھیک ہے اس پرستاو پہ جب میں نے سنچودن ویدھیک درتا کر آیا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں جو نقشہ ہے اس کا سروت پرمان نہیں کھلا ہے اس کی سندی نہیں کھلی ہے 1816 کی سندی کی انسار ہے یہ ہمارے سنسد میں بھی بہنس انہیں بہت سارے مانین جی نے کہا ہے اور ہمارے پرست مانتی نے بھی انڈین میڈیا چانل کو کہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ 1816 کی سندی کو ایک سروت کی روپ میں لے کیا جائے میں نے ایک مہتبون بات اٹھائی اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر 1850 کی سندی سے پیچھے جا کر 1816 کی سندی کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹوٹالیٹی میں ریوائیو ہو ایسا نہیں کہ آپ ایک پارٹ ریوائیو کرتے ہو اور ریمیننگ پارٹ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو 1816 سے یہ سمسیاں ہے حالانکہ سمسیاں اس سے پہلے بھی ہے لیکن 1816 سے تو یہ جو سمسیاں چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ اب ٹوٹالیٹی میں ہو اور مدھیسی کے سٹیٹس کے بارے میں بھی ایک بار پھر سے بحث ہو اور اس کو بھی ہم لوگ اکراز نیتک مطابلہ ہے یہ بہت بڑی بات ہو گئی تو اس کو ان لوگوں نے راستو بات سے جوڑا اور میں راستو کی روضی ہوں کر کے میرے گھر پہ آخرمن ہوا جبکہ میں سمسیاں کا سمادھان چاہتی ہوں کچھ نیپال میں ہو رہا ہے آپ نے ایک بار یہ کہا کہ یہ پروکسی وار ہے پروکسی وار جو آپ نے کہا تو سیدھے سے جو میری سمجھ میں آیا جو اور بھی لوگ کی سمجھ میں آیا وہ یہی آیا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے چین ہے جو اس پورے معاملے میں اپنی دخل دے رہا ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ چیزیں اس روپ میں جائیں یہ جو کالا پانی کا بیوار ہے یہ پچھلے ساٹھ سالوں سے ہے لیکن جس تبرتہ کے ساتھ جس انٹینسٹی کے ساتھ اس پر اچانک یہ باتیں اٹھی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے نیشت روپ سے میں نے یہی کہ اس تھانی نیپالی پتکہ میں آج سے لگ بان دو تیگ مہینہ پہلے میں نے تلکھا تھا سیما ویباد کی رازنی تھی اس میں میرا آشاء یہ ہے کہ واسطہ میں سیما ویباد ابھی اتنا گمبیر نہیں ہے لیکن اس کا پولیٹسائیزیشن ہو رہا ہے کشمیر میں ہوا اور اس کے بعد جو ڈوکلام میں ہوا اس کے بعد وہاں پہ جس تھنگ سے شاید چین جس تھنگ سے اگریسیب لی یا پاکستان جس تھنگ سے اگریسیب لی اپنے آپ کو لانا چاہتے تھے وہاں پہ جو سفلتہ نہیں ملی تو نیپال یہاں پہ یہ ایشو ہے ہی تو مجھ کو لگتا ہے کہیں نگے اس ایشو کو اٹھانے میں اس تطو نے بھی کام کیا ہے کے پی شرما اولی جو پردھان منتری ہیں جس طرح سے کمیونیسٹ وہاں ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے سرکار میں آنے کا اور میں چونکہ آپ سے بار بار چین کا ذکر اس لے کر رہا ہوں چونکہ چین کا ذکر آپ کر چونکہ ہی آپ نے پروکسیوار کا ذکر کیا ہے تو چین کا کیا انفلوینس ہے نیپال کی اس سمیے کی سرکار پر دیکھیں ہم جب ہم مدیش کی رازنیتی کرتے ہیں اور مدیش کی رازنیتی کا ہمیشہ ہم لوگ بھارت کے ساتھ ایک ویشے سممند کی پخشتر رہے ہیں سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ جب کمیونیسٹ شکتی کا اودہ ہوا ہے تو دو ہزار پندرہ سال سے لے کے دو ہزار باسٹر ترسٹھ دو ہزار بہتر سال تک جو سممیدھان رہا ہے اس میں مدیشی ناغریکوں کے ادھکاروں کی کٹوٹی نہیں ہوئی تھی لیکن جس طرح سے جب یہ کمیونیسٹ پارٹی ایک بہت شکتیشالی پارٹی کی روپ میں بشے سکر ناکابندی کے بشے کو اٹھا کر ان لوگوں نے جو پہاڑوں سے مت لیا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ مدیشیوں پر پہاڑ ہوا ہے اور مدیشیوں کی ناغریکتہ جو راجنیتک ادھکار ہیں ان کی کٹوٹی ہوئی ہے جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے سرطاگری وہ آپ کی سٹینڈ کی بہت چرچہ ہو رہی ہے آپ نے سنسد میں اکلوتی آپ تھی نیپال کے سنسد میں جو کہ کھڑی ہوئی جنہوں نے اپنی بات کہنی چاہی جنہوں نے بھارت سے تھا دوستی کی وقالت کی آپ کو بولنے نہیں دیا آپ کے امینڈمنٹ کو سپیکر نے خاریس کر دیا اس لئے آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ بار بار بھارت سے دوستی کی بات کر رہی ہیں آپ بار بار بھارت اور نیپال کے اچھے رشتوں کی بات کر رہی ہیں تو یہ چین کہاں سے انٹری لے رہا ہے اور ہم نے تو یہ بھی سنائے کہ نیپال کی جو ایکانومی ہے وہاں بھی چین تمام طرح سے گھش چکا ہے دیکھئے میں ایک سانسد کی روپ میں اپنی بات کہوں گی جیسے اس بار ہی جس دھنگ سے یہ نقشہ کا بیواز شروع ہوا سانسد میں ایک میں ہی ہوں جس نے بار بار چین کا بھی اُلے کیا ہے اور چاہے وہ انے سانسد انے دل کے سانسد وہ چین کا نام لینے سے کتر آتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا مطلب ایک انسٹینس ہے جس سے کہا جا سکتا ہے کہ چین کا پرباؤ ابھی یہاں کی رازمیتی پہ بہت زیادہ ہے آپ وکاس کے چھتر میں تو اپنا چین کا جو اپنا وشیستر ہائیڈرو پاور وغیرہ میں کچھ انپسٹرکچر میں چین ایک ڈیولپمنٹ میں یوگتان کر رہا ہے بھی آرائی کی بات ہوئی اس کے بارے میں بھی نیپال کی سرکارت نے جا کے ان لوگوں نے ہستاکچر کیا ہے انمودن کیا ہے لیکن جب پریسیڈنٹ شی جو آئے تھے یہاں پر ان کا جو وزٹ ہوا تھا اس وقت دو کمینسٹ پارٹیوں کے بیچ میں بھی ایک بہت ورہد سہمتی ہوئی ہے اور اگر ان سہمتی کے بندوں کا آپ وشلیشن کریں گے تو اسے سپسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کا آشے اس کا جو انٹینشن ہے وہ صرف ڈیولپمنٹ تک لیمیٹ نہیں ہے اور ہم لوگ تھوڑا زیادہ اصور اکشت محسوس کرتے ہیں کہ بھارت چین دونوں ہمارے مطر راستر ہیں دونوں بڑے دیش ہیں دونوں شکتشالی دیش ہیں لیکن بھارت کے ساتھ میں وشیسپند کی پکشتر اس لئے ہوں کیونکہ اگر نیپال میں ڈیموکرسی کو بچانا ہے تو بھارت ایک بہت ایمپورٹن فیکٹر ہے اور چین کے ساتھ وہ بات نہیں ہے دیش اپنے چھمے کی دیش کو اپنے پڑوسی دیش کو سہیوگ کرتا ہے اس کو ہم لوگ سہز روپ سے لینا چاہیے لیتے ہیں لیکن سمسیاں وہاں پہ تھوڑی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جب لگتا ہے کہ جو ہمارا ڈیموکرٹک سسٹم ہے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کہیں نہیں ڈیریل ہو جائے تو ابھی آپ اس ڈھنگ کی شنکار ہیں